بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور 87% آبادی مسلمانوں کی دنیا میں وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مشکل وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مقرب فرشتے یا اللہ تعالیٰ کے نیک جو دنیا پر بندے صحابہ آئیمہ اہل بیت اتحار صالحین ان کو پکارنا جس کو علماء کی استلاح میں استغاثہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کے نظریک جائز ہے اگر کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ علاقہ بات ہے البتہ عقیدہ اس کے جواز کا ہے تو جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا یا رسول اللہ انزور حالانا ہمارے دوست کہتے ہیں پکا مشرک ہو گیا ہے ہم کہیں یا علی مدد کہتے ہیں پکا ہی بھی ایمان ہے ہم کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جلانی شیع اللہ تمہارے دوست کہتے ہیں یہ واضح شرک کر رہے ہیں آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اپنے مولا کی انعیت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے یہ مفہوم واضح ہو جائے گا تمام صالحین کو پکارنا مشکل وقت میں یہ جائز ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تربیت فرمائی ہے ہمارے دوست کہتے ہیں تربیت فرمائی ہے حضور نے حکم دیا ہے جی حضور نے حکم دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے مسند بزار کی حدیث ہے مسند ابن عباس ہے حدیث نمبر 4922 ہے موسسہ علوم القرآن بیروت کی مطبوع ہے اور میں اس کا مطن مجموع زوائد سے پڑھ رہا ہوں حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی یہ صحیح حدیث ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ صحیح حدیث ہے اس کی صند صحیح ہے امام حیسمی کے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں زمین میں سِوَ الْحَفَظَ یہ جو حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہیں وہ اور ہیں یکتبون مائیس خطب مبرک شجر فرمایا جو درختوں کے پتے بھی گرتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرَجَةٌ بِأَرْضٍ فُلَاتٍ فرمایا چٹیل میدان ہو سنسان ویران زمین ہو اور میرا کوئی غلام وہاں چلا جائے غلامو تم میں سے کوئی ایسی میدان میں چلا جائے وہاں کوئی مشکل آ جائے نا تو فَلْيُنَادِ اَعِينُوا عِبَادَ اللَّهُ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں پر نعرہ مار دو آواز دو اللہ کے بندوں مدد کے لیے آؤ مدد کے لیے آؤ کون اللہ نہیں اللہ کے بندوں مدد کے لیے آؤ یہ کون کہہ رہا ہے رحمت اللہ العالمین کہہ رہے ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمارے آقا فرما رہے ہیں کس کو مدد کے لیے پکارو اللہ کے بندوں کو کیوں ان کو بھی تو رابنی وہاں پہ ڈیوٹی کے لیے کھڑا کیا ہے وہ غیر اللہ نہیں ہوگا شرک نہیں ہوگا کفر نہیں ہوگا وہ اللہ ہی کی مدد ہوگی کیوں؟ کیونکہ وہ بندے اللہ کے ہیں اور ان کو مدد کرنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ رب العالمین نے تا فرمائی ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو تو فرمایا وہ تمہاری مدد کریں گے اور علامہ عیسوی یہ مجمعہ الزوایت کی دسویں جلد ہے میرے سامنے حدیث نمبر 17104 ہے امام طبرانی نے اسے روایت کیا امام عیسوی کہتے ہیں رجالہ سقاتن اس حدیث کے تمام راوی سقہ راوی ہیں اس کی صندت صحیح ہے حافظ بن عجرس کلانی نے فرماتے ہیں هذا حدیث حسن علیہ السنات اس حدیث کی صندت حسن ہے امام سخاوی نے علب تحاج میں اس حدیث کی صندت کو حسن قرار دیا صحیح حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو اللہ کے بندوں کو پکارو وہ تمہاری مدد کریں گے اور اس حدیث کے بے شمار شواہد اور ترک موجود ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میرے سامنے ہے ساتھویں جلد ہے کتاب الدعا ہے باب نمبر 105 ہے ما یدعو بیر رجل اذا ضلت منہ دالا امام بخاری کے استاز اب اس حدیث کو لکھ رہے ہیں امام بخاری کے استاز ہمارے دوست کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے وہ روب ڈالتے ہیں بخاری کا روب ڈالتے ہیں یہ امام بخاری وہ امام بخاری وہ صحیح بخاری والے ان کے استاز ان کے ٹیچر اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں اور انہوں نے باب کیا باندھا ہے چپٹر دیکھیں کے آئے ما یدعو بیر رجل اذا ضلت منہ دعا اللہ اگر بندے کیوں چیز گھوم جائے تو وہ کیا دعا پڑے اور نیچے حدیث کیا لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہی حدیث فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں وہ یہ درختوں کے پتے گرتے بھی لکھتے ہیں فائدہ اصحابہ حدکم عراجتن فی سفر ان سفر میں تمہیں کو مشکل آئے کہو اعینو عباد اللہ رحمہ کم اللہ اللہ تم پر رحمت فرمایا اللہ کے بندو میری مدد کرو تو فرمایا اللہ کے بندے تمہاری مدد کریں گے یہ صحابی ہے رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ان کا قول ہے رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ ہے یہ وہی صحابہ ہیں جن کے عقیدے کی حقانیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور دوسری جگہ پہ امام بخاری کے استاد مصنف ابن عبی شہبہ کتاب و دعا ہے یہ باب کے اگر بندے کی سواری سفر میں گم جائے تو وہ کیا دعا پڑے کیا کہے تو اس کے نیچے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لائیں حضور نے فرمایا تم کہو اعینوا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو فَإِنَّهُ سَيُعَانُ ان قریب اس کی مدد کی جائے گی یہ امام بخاری کے استاد عقیدہ لکھ رہے ہیں رسول اللہ کا فرمان امت تک پہنچا رہے ہیں حضور نے تعلیم فرمائی ہے حکم دیا ہے کہ میرے غلاموں جب کبھی مشکل وقت آئے چٹیل میدان ہو کوئی بندہ نظر نہ آئے تو اللہ کے بندوں کو پکارو کچھ شاہبیں ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ آئیں گے تمہاری مدد فرمائیں گے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث مروی نہیں ہے ہمارے دوست کیا کرتے ہیں وہ سعودی عرب کی ویب سائٹ کھولتے ہیں اور اس پہ یہ حدیث ڈالتے ہیں اس کے الفاظ لکھتے ہیں آگے بڑا سارا لکھا جاتا ہے ضعیف تو وہ کہتے ہیں اے تے رویتی جل لیے بس وہ یہاں پہ شور مچا دیتے ہیں امام حیسمی کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے امام ابن حجر اسکلانی آج سے کئی سو سال پہلے کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے اور علامہ امام سخاوی وہ کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے اور اس کے علاوہ یہ جو میں اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے بتا دوں امام سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الجامع سغیر میں فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے یہ میرے سامنے مسند بیال الموصلی کی پانچویں جلد ہے انشاءاللہ یہ سارے سکین اندر آ جائیں گے اور ایک سو تین ایک سو تیس نمبر صفحہ ہے پانچ ہزار دو سو سنتالیس نمبر حدیث ہے اور میرے پاس مؤسسہ علوم القرآن بیروت کا نسخہ میرے سامنے ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَنْ فَلَا تَتْدَابَتُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فُلَاتٍ فَلْجُنَادِيَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں حضور نے فرمایا جب کسی کسی شیع شیع گھوم جائے چٹل میدان میں تو تم کو اے اللہ کے بندو رکو میری سواری کو رکو فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ اللہ کے کچھ صاحبِ ڈیوٹی بندے زمین میں ہوتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا داتا صاحب نہیں کہہ رہے غوث واق نہیں کہہ رہے یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں رحمت للعالمین کا فرمانے آلی شاہ نے حضور فرماتے ہیں صاحبِ ڈیوٹی بندے اللہ کے زمین میں ہوتے ہیں انقریب وہ اس کو روک لیں گے اور وہ تمہاری مدد فرمائیں گے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبداللہ بن عباس سے پھر عبداللہ بن عباس کا اس کو اپنے طور پر بیان فرمانا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس حدیث کو بیان فرمانا یہ دو صحابہ اکرام نے مرفوعاً آقا کریم علیہ السلام سے اس کو بیان کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے موقوفاً اس کو بیان کیا اور وہ بھی حکماً مرفوع ہے وہ حدیث مرفوع حکمی ہے جیسا کہ شیخ عبداللہ کرام مقدمہ کے اندر اس کی اقسام لکھی ہیں مرفوع کی اور تیسری حدیث میرے سامنے تبرانی موجب ملکبیر جلد ستارہ ہیں اس کی صفحہ نمبر ایک ستارہ ہے حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ربایت کرتے ہیں محبو علیہ السلام نے فرمایا اذا اضلا احدکم شیعہ جب تم میں سے کسی کی شیعہ گھوم جائے او اراد احدکم عونن یا تم میں سے کسی کو مدد چاہیے ہو مدد درکار ہوا ہوا بیارتن لئی صفیہ عنیس اور ایسی زمین میں وہ باقو مددگار ساتھی نہیں ہیں فَلْيَقُلْ يَا عِبَادُ اللَّهِ أَغِيْسُونِي یہاں لفظ بدل گئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کہے اللہ کے بندو میرے غوث بان جاؤ میرے اغیسونی میرے غوث بان جاؤ اغیسونی اے اللہ کے بندو میرے غلامت تم کو اللہ کے بندو میرے غوث بان جاؤ میرے غوث میری فریاد رسی کرو فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاہُمْ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے اور آگے امام تبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المتوفا تین سو ساٹھ عجری امام تبرانی کہتے ہیں آگے اس حدیث کے آگے لکھتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ظَالِقَ یہ پڑے در اپنی سکرین پہ وَقَدْ جُرِّبَ ظَالِق یہ کون کہہ رہا ہے محدث کہہ رہا ہے ستائیس جلدوں میں یہ حدیث کی کتاب لکھنے والا امام تبرانی اگر یہاں داتا صاحب کی بات کرتا یہ صوفیاء کی باتیں کرتے ہیں دیوانوں والی عاشقوں والی باتیں کرتے ہیں یہ محدث کہہ رہا ہے حدیث کا زخیرہ جمع کرنے والا امام تبرانی رحمت اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں قَدْ جُرِّبَ ظَالِق کہتے ہیں اس حدیث کا تجربہ بھی کیا گیا ہے یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے حضور نے فرما دیا ہے کبھی مشکل وقت آئے اللہ کے نیک بندوں کو پکار کر تو دیکھو مدد کو آئیں گے مدد فرمائیں گے یہ امام تبرانی فرما رہے ہیں آگے اہمہ محدثین کا اس پہ عمل دیکھیں امام تبرانی کہہ رہے ہیں وقت جُرِّبَ ظَالِق اس کا تجربہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد امام بہکی کی کتاب ہے الاداب اس کے اندر رقم نمبر چھے سو پچاس ہے چھے سو پچاس نمبر حدیث کے اوپر امام بہکی نے اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث کو لکھا اور لکھنے کے بعد وہی حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کہو اللہ کے بندوں میری مدد کرو انشاءاللہ تمہاری مدد کی جائے گی حضرت جناب امام بہکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ یہ روایت موقوفاً بیان کی گئی ہے لیکن حکم نمبر پو ہے مستعملن عند صالحین من اہل العلم لوجود صدق ہی اندہم فیما جربو اللہ اکبر امام بہکی فرما رہے ہیں محدث امام بہکی امام بہکی فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے صالحین ان کے نزید یہ حدیث مستعمل ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کیوں یہ حدیث ان کے نزید سچی ہے تمام محدثین اس کو سچا مانتے تھے وجہ فیما جربو انہوں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا تھا یہ فرمانِ عالی شان حضور کا سچا نکلا ان کی مددیں ہوئیں اس وجہ سے اسے حدیث کو سچا مانتے تھے اچھا اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں اور سب سے پہلے میں ملالکاری رحمت اللہ علیہ ان کی بات ضرور کروں گا مرکات المفاتی شرم ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے امامِ نبی کے حوالے سے وہ لکھا وہ میں پڑھتا ہوں اور آگے فرماتے ہیں قال عباد العلماء السقات حاضر حدیث حسانون ملالکاری فرماتے ہیں علماء نے فرمایا ہے یہ حدیث حسن ہے یحتاج علیہ المسافرون مسافروں کو اس کی ضرورت پڑھتی ہے ورووی عن المشائخ انہوں مجربون اور علماء کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ اس کا تجربہ بار بار کیا گیا ہے اور مشکل وقت میں مسافروں کے اندر صوفیاء، اولیاء، محدثین، علماء نے اللہ کے والوں کو پکارا اور وہ ان کی مدد کو آئے ان کی مدد کی گئی اس کی مثال میں رکھ دوں آپ کے سامنے دو تین میرے سامنے تاریخ دمشق ہے اس کی پانچویں جلدہ صفحہ نمبر دو سو اٹھانویں بیروت کی مطبوع ہے امام عامد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سابزادے روایت کرتے ہیں اور مسائل عامد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے یعنی یہ امام عامد بن حنبل سے صحیح سند سے ثابت ہے ہمارے دوستوں کو بعض اوقات کو ہوتا ہے صحیح سند ہو تو یہ بھی صحیح سند ہے امام عامد بن حنبل کے سابزادے فرماتے ہیں میرے ابج ہی فرمانے لگے ایک دن مجھے میں نے پانچ آج کیے ہیں ان میں سے دو سوار ہو کر تین پیدل کیے ہیں یا تین سوار ہو کر دو پیدل اور فرمایا فَضَلَلْتُ الطَّرِيقَ فِي حَجَّةٍ ایک آج میں میں راستہ بول گیا وَكُنْتُ مَاشِيًا اور میں پیدل جا رہا تھا فَجَعَلْتُ وَقُولُوا یَا عِبَادُ اللَّهِ دُلُّونِي عَلَى الطَّرِيقِ دُلُّونِي عَلَى الطَّرِيقِ امام عامد بن حنبل کہہ رہے ہیں امام مسلم کا استاذ امام عامد بن حنبل مسلم عامد بن حنبل کے رائٹر امام عامد بن حنبل فرما رہے ہیں کہنے لگے بیٹا میں پیدل تھا راستہ بول گیا بندہ کوئی نہیں تھا پتہ نہ چلے کدھر جانا ہے میں نعرہ مارنے لگ گیا اللہ کے بندوں میری مدد کرو اللہ کے بندوں میری مدد کرو اگر آج ہمارے پاکستان کے دوست وہاں پہ ہوتے نا وہ کہنے لگے اے امام عامد بن حنبل آپ کہیں ایاک نعبدو ایاک نستہین انہوں نے آیتیں سنانی تھی امام عامد بن حنبل کو تو امام عامد بن حنبل فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا میں بار بار کہتا رہا اللہ والوں کو پکارتا رہا حتیٰ کہ کسی نے مجھے پکڑ کے سیدھے راستے پر ڈال دیا میں خود ہی سیدھے راستے پر آ گیا میں نے جب مدد کے لیے پکارا وہ مدد کو آئے یہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں کا امام عامد بن حنبل فرما رہا ہے اے خارجی عالم کی میں نے تقریر سنی وہ کہنے لگے یہ جنگلوں کی روایت ہے اس کو جنگلوں تک رہنے دیں شہروں میں شرک نہ پھلائیں اللہ اکبر مہران ہو گیا ایک بات شہر میں شرک ہے جنگل میں جائے جائے سبحان اللہ یہ ہمارے کیسے توحید کے عالم بردار شہزادیں ہیں جن کے نزدیک شہر کی توحید ہو رہا ہے جنگل کی توحید ہو رہا ہے ہمیں جو توحید داتا علیہ جو عریرہ رحمت اللہ علیہ نے امام حسن مجتبا کی اولاد سے مدینہ تہبہ سے لا کر دی اس کے اندر جنگل میں بھی توحید وہی ہے شہر میں بھی توحید وہی ہے اور جو شرک شہر میں شرک ہے وہ جنگل میں بھی شرک ہے وہ ساتھ سمندر پار بھی شرک ہے اور جو یہاں توحید ہے وہ وہاں بھی توحید ہے ہمارے دوستوں کے کیسے دورے میں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ جائز ہے پر جنگل میں شہر میں کریں گے تو شرک ہو جائے گا سبحان اللہ کیسے یہ چمبے کی باتیں ہیں یہاں شرک وہاں توحید اللہ اکبر اس کے بعد میرے سامنے کتاب الازکار ہے اور اس کو لکھنے والے اللہ اکبر ذرا سنیں مہی الدین ابو زکریہ یحیٰ بن شرف النووی امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ یہ میں نے زہور کے نام اس لیے لیا ہے ہمارے دوست جب وہ رفاہ دین کی باز آتی ہے صحیح مسلم پہ ہم ان کو دکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نوفی صلی اللہ تو کہتے ہیں باب اوپر دیکھیں باب سلام کا ہے آپ کو پتہ ہے باب کس نے ماندہ ہے امام نووی نے باب تو وہ پھر امام نووی کے فضائل ہمیں سنا کے نا زہور کے نام لے کے ہم پر روب ڈالتے ہیں وہ سادہ بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں واللہ علیہ میں امام نووی نے لکھا ہے پتہ نہیں یہ کیا لکھ دیا یہ وہی امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحیح مسلم کی چپٹرائزیشن فرمانے والے امام نووی ان کی کتاب الازکار میرے سامنے ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر ایک سو چورہ سی ہے تیرہ نمبر چپٹر ہے دعاوں کے باب میں باب اما یقول ازن فالتت دابتہو جب بندے کی سواری گھوم جائے وہ کیا کہے حدیث نمبر پانچ سو ترتالیس ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر کہتے ہیں وہی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سنت سے جو ہے اس کو آپ نے یہاں پر لکھا امام ابن سنی کی کتاب سے اور آگے امام نووی اپنے کومنٹس دے رہے ہیں یہ وہ امام نووی صحیح مسلم کی چپٹرائزیشن فرمانے والے میں فرماتے ہیں قلتو میں کہتا ہوں میں ہمارے بعض مشایخ بہت بڑے علماء ان کے لیے ان کی یہ حکایت مجھے میرے استادوں نے بتائی کہ ایک بار ان کی سواری گھوم گئی وقان یارف و حاضل حدیث اور وہ اس حدیث کو جانتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے اے تے روایت ہی جا لیئے اے تے چوٹیئے اے تے ضعیف ہے وہ اس طرح کے نرے نہیں مارتے تھے وہ علماء تھے محدثین تھے احدیث کو جاننے والے تھے ان کو اس حدیث کا پتا تھا فَقَالَهُ تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سواری گھومی وہ کہنے لگے اے اللہ کے بندوں میری رہنمائی کرو میری سواری روکو میری سواری دوندو میری مدد کرو وہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے وسیلے سے ان کو ان کی سواری باپس ارطا فرما دی اور آگے امام نبی خود اپنا عمل بتا رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں وَقُنتُ أَنَ مَرْوَةً مَعَجَمَاتٍ ایک مرتبہ میں بھی ایک جماعت کے ساتھ جا رہا تھا فَنْ فَالَتَتْ مِنْهَا بَحِيمَةٌ تو ہمارا وہاں سے ایک جانور باگ گیا وَعَجَزُواًنْهَا سارے بندوں نے بڑا تلاش کیا ملے نا فَقُلْتُهُ فَقُلْتُهُ کون کہہ رہا ہے امام نووی صحیح مسلم کے باپ باندھنے والے امام نووی رفع یدین کرنے والے امام نووی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نارے مارنے لگ گیا اللہ کے بندوں ہماری مدد کے لیے آؤ وہاں پہ کسی بندے نے نہیں کہا ایا کناب دو ایا کناستائید نووی تم تو شرک کر رہے ہو کیونکہ وہاں پاکستان جتنے سیانے بندے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جتنے ہمارے دور میں ہو گئے ہیں تو امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہنے لگا اللہ کے بندوں میری مدد کرو رہنمائی کرو سواری واپس کرو سواری رکو فرماتے ہیں فَوَقَفَتْ فِي حَافِ الْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَا حَازَ الْقَلَامِ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فوراں وہ سواری ٹھہر گئی مل گئی بغیر کسی اور سباب کے اس کلام کے علاوہ میں نے کچھ نہیں پڑا میں نے نماز نہیں پڑی میں نے کوئی دعا نہیں کی اللہ کے ولیوں کو مدد کے لیے پکارا سواری فوراں مل گئی اور کچھ نہیں کیا یہ میں نہیں کہہ رہا امام نووی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی چپٹرائزیشن فرمانے والا امام کہہ رہا ہے اب سوال ہے کیا امام نووی شرک کر رہے تھے امام محمد بن حنبل مصرد عامد بن حنبل کے رائٹر انہوں نے بھی شرک کیا تھا ان کو نہیں پتا تھا یہ روایتیں تو جالی ہیں یا چھوٹی ہیں اگر یہ روایتیں جالی تھی جھوٹی تھی تو امام نووی امام محمد بن حنبل یہ ان حدیثوں پر عمل کیوں کر رہے تھے میرے سامنے توفت و زاکرین ہے بلکہ توفت و زاکرین سے پہلے ایک مزید توفہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں علامہ البانی کا توفہ علامہ البانی السلسلہ تو ضعیفہ میں اس روایت کو لائے ہیں صحیح حدیث ہے امت کے محدثین نے جس کو نومینٹ کر کے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے جس کے اوپر محدثین نے خود عمل کیا اس حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے اس حدیث کو علامہ البانی نے کہا یہ جالی ہے کیوں؟ اب ذرا وجہ سنیں علامہ البانی کہتے ہیں یہ بڑی مذہبالی بات ہے علامہ البانی فرماتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کی سند اگرچہ حسن ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے امام علامہ البانی کہتے ہیں اس کے سارے راوی سکھا ہیں سوائے اسامہ بن زید کے وَهُوَ الْلَيْسِ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمْ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمْ سوائے ایک راوی کے سارے راوی سکھا ہیں ایک راوی کے علاوہ اور وہ کون ہے اس کا نام اسامہ بن زید ہے وہ مسلم کا راوی ہے اَلَا دُو فِن فِي حِفْزِهِ اس کا حافظہ کمزور تھا سبحان اللہ یعنی پتا چلا صحیح مسلم کے راوی کا بھی حافظہ کمزور ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا علامہ البانی فرما رہے ہیں اور علامہ البانی کہتے ہیں عفض بن عزیل نے تقریب میں کہا کہ یہ صدوق ہے اس کو وہم ہو جاتے تھے سبحان اللہ صحیح مسلم کے راوی کو وہم ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ماشدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک سو چھ سال کی بچی سے ہو گیا حالانکہ وہ اٹھارہ سال کی تھی سولہ سال کی تھی یعنی یہ وہم ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی بات بھی کو راوی کر سکتا ہے شک ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹوں کی نسبت کو راوی غلطی سے کر سکتا ہے اس کو وہم ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا علامہ البانی کہہ رہے ہیں خیر اسامہ بن زید اللہ سی یہ سکہ راوی ہے لیکن اس عدیث کو علامہ البانی نے رد کیوں کیا اس کی وجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا عباد اللہ یعنونی اگر کیا بھی لیا جائے نا اگر مان بھی لیا جائے پہلے تو علامہ البانی کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں کیونکہ ایک راوی ہے وہ کمزور ہے کون سا صحیح مسلم کا راوی کمزور ہے اچھا اگر مان بھی لیں تو اس سے مراد فرشتیں کہتے ہیں اللہ مالبانی کہتے ہیں اس حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ تم اللہ کے نیک بندوں کو یہ جن کا نام رجال الغیب رکھا ہوا ہے یا نیک جن ان کو تم پکارو وہ خواہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں ذرا پھر سنیں گے زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں زندہ سے مدد مانگنا یا فوت شدہ سے مدد مانگنا اللہ مالبانی کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِسْتِغَاسَتَ بِهِمْ وَطَلَبَ الْعَوْنِ مِنْهُمْ شِرْقٌ بَيِّنٌ سبحان اللہ اللہ مالبانی کہتے ہیں ان سے مدد مانگنا وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں واضح شرک ہے سوال میرا اتنا ہے امام آمد بن حنبل رحمت اللہ لے کون تھے امام نوی رحمت اللہ لے کون تھے یہ مدد مانگ رہے ہیں دونوں امام مدد مانگ رہے ہیں رسول اللہ کی سیدیس پر عمل کر رہے ہیں کیا یہ موچرک تھے کیا انہوں نے بھی شرک کیا اب یہ علامہ البانی کی بات ایک طرف اور اب توفات و ذاکرین کا توفہ آخری توفہ اس میں توفات و ذاکرین میں سامنے اللامہ محمد بن علی بن شوقانی علم توفہ بارہ سو پچاس اجری قاضی شوقانی یہ میرے سامنے توفات و ذاکرین کا پیج نمبر ون نائنٹی ہے اور اس کے اندر انہوں نے وہی امام نوی رحمت اللہ علی بن بات کو نکل کیا اور اس کے بعد حدیث نمبر دو سو پچاسی ہے اور مسند بزار کی روایت کو وہ لائے ہیں امام علامہ قاضی شوقانی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرما اللہ کے کچھ فرشتے ہیں ان کو تم پکارو اللہ کے بند ہو میری مدد کرو تو مدد کریں گے اور آگے کہتے ہیں مجموع زبایت میں لکھا اس کے روایت سکھا ہیں یعنی یہ حدیث صحیح ہے میں نہیں کہہ رہا قاضی شوقانی کہہ رہے ہیں اور آگے مزے والی بات ایک طرف علامہ البانی اور ایک طرف قاضی شوقانی کیسی بات ہے کہ علامہ البانی کو آج قاضی شوقانی رد کر رہے ہیں کہتے ہیں وَفِ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْاستِعَانَتِ بِمَلَّا يَرَاهُمُ الْإِنسَانُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَصَالِحِ الْجِنُ یہ القاضی شوقانی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ جو بھی میں نے آپ کو حدیث ابن عباس سنائی اور قاضی شوقانی نے لکھی اور لکھ کے اس میں سے نتیجہ کون نکال رہا ہے قاضی شوقانی نکال رہے ہیں کہتے ہیں حدیث میں دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں میں سے وہ فرشتیں ہوں نیک جن ہوں جن کو بندہ نہیں دیکھتا قاضی شوقانی کہتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے اللہ کے نیک بندے ان سے مدد مانگنا جائز ہے حدیث مصطفیٰ یہ بتا رہی ہے ان سے مدد مانگنا جائز ہے اور آگے کہتے ہیں اس میں کوئی ارجہ نہیں کمائے جو ذلیل انسانی آئیے استعین ابی بنی آدم جس طرح عام بندہ اس کی سواری گھوم جائے وہ آم بندوں سے بھی تو مدد مانگ سکتا ہے تو اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ کی ایک مخلوق ہے تمہیں نظر نہیں آتی تمہیں نہیں دیکھتے پر مخلوق تو ہے تو قاضی شوقانی کہتے ہیں حدیث مصطفیٰ بتاتی ہے ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعد از بھی سال ان کی ارواہ کو کچھ ذمہ داریاں عطا فرما دیتا ہے اللہ ان کو بھی صاحبِ ڈیوٹی فرما دیتا ہے ملائکہ کو صاحبِ ڈیوٹی فرماتا ہے کچھ جین صاحبِ ڈیوٹی ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ایک لشکر اللہ رب العالمین کی ایک جماعت ہے انسانوں کو نظر نہیں آتی ان کو وقتِ مشکل میں پکارنا یاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے امت کے محدثین آئمہ اولیاء و صوفیاء کا چودہ سو سال میں اس کے اوپر عمل رہا اور ان کا یہ عمل کامیاب رہا تو اگر آج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاروں دوستو اگر ایک عام فرشتہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایک عام اللہ کا فرشتہ اس کو مدد کے لئے پکارنا جائز ہے تو جس محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس فرشتے کو خلق کیا اس آقا کو پکارنا جائز کیوں نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ان ملائکہ سے افضل ہیں ان کو پکارنا جائز کیوں نہیں ہو سکتا تو جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد یا علی مدد کا نعرہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئر اللہ کا نعرہ یہ جتنے استغاثہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر عمل اور امت کے محدثین علماء کی طریقوں کے اوپر عمل کا ایک عملی نمونہ ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے نظریے میں نظر آتا ہے اللہ تعالی ہمیں تاثب سے بالاتر ہو کر ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے اللہ تعالی ہمیں غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق